اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جی صبح صبح یہاں پہ بننے لگی ہے کھیر تین جو ہیں آل پرس کے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور ون لیٹر کہیے تین لیٹر ہو گیا دودھ اور تین جو ہیں لزیزہ کھیر مکس کے تین پیکٹ ڈالوں گی اور دو میں کریم کے لے کے آئی ہوئی ہوں جو کہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گی جب اس کو بند کریں گے تو ابھی جی جو سب سو رہے ہیں میں اور ابو جی ہم اٹھے ہوئے تو میں نے کہا چلیں ان سب کے اٹھنے سے پہلے میں کھیر بنالوں اور بس آسی آئی ہوئی ہے تو بس آہستہ آہستہ آپ نے اس کے اندر ڈوئی چلاتے جانا ہے اور اس کو ہلکی آگ پہ آپ نے پکانا ہے جتنا آپ ہلکی آگ پہ اس کو پکائیں گے کھیر اتنی ہی مزے کی اور لزیزہ بنے گی تو بس جو ہے میں جس دن سے آئی ہوں میں نے کوئی اس طرح کی مٹھی چیز نہیں تھی بنائی تو ان گرمی بھی کافی ہے نا تو ابو جی پوچھتے رہتے ہیں کچھ تھنڈا ہے کچھ میٹا ہے تو تھوڑا سا نا ان کو چاہیے ہوتا ہے دن کے کسی حصے میں تو یہ میں نے بنا دی میں نے کہا چلیں دو تین چمچیاں جو ہے نا بندہ ان کو ڈال کے تو دے رہتا ہے زیادہ نہیں زیادہ تو ان کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے دبل کریم کیونکہ یہ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اس کو ہم بند کریں گے جب آپ اس کو بند کر دیں اس نے ویسے بھی گاڑے ہو جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو پیکٹ جو تھے دبل کریم کے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ملک پیک والوں کی تھی تو بہت ہی مزے کی جی یہ کھیر بنی ہے ما شاء اللہ اے والا ہفتہ نا پورا یہاں پہ بہت گرمی پڑنی ہے فورٹی ٹیمپریچر رہنا ہے کوئی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بس بادل آیا کریں گے اور بادل آ کے چلے جایا کریں گے بارنیا جی آسیا اور کرنوں دیکھیں اب بوجی بھی در بیٹھے ہوئیں بھائی آسیا چلو ممال یہ کچھ لازی کھیر تھنڈی ہوگی نا فیرتا نکوہ آمان دی اللہ حافظ ہمیں خر آجائیو ٹائم نا ہم سکول جا رہے ہوکی پہیرا لنچ پوز آسیا شام تو نہ آجائینا پانچ بجے آجائے کروں میں نا پھر اکیلی ہوتی ہوں پھر آجائے کر پانچ بجے آجائے کریں گے آسیا آسیا سچ مچھ جانا بزار ایک کسٹمر ہے اس نے کہا کہ میرے دوبٹے کی لے ساتھ ہی لے کے ٹیلر کو بھیجھ دیں تو تو مانا پھر ہم دونوں جائیں گے ٹھیک ہے میں آجائے کریں گے اور یہاں پہ جی تھوڑے سے بدام پڑے ہوئے تھے وہ بھی میں نے بیچ میں سے ان کو کٹ کر کے تو اس طرح سے میں نے کھیر میں مکس کر دیئے تو بس اب جو ہے اس کو ہم نکال لیں گے میں نے پنکھا چلا دیا ہوا تھا اس کو ہم کریں گے یہ جو شیشے کے برطن ہیں یہ میری امی جی کے ہیں امی نہیں لے کے رکھے سن اور مجھے یہ بڑے پسند ہیں ہر سال جب بھی آئے کوئی خیر بغیرہ یا کوئی سویڈش بنے تو وہ انہی میں ڈالی جاتی ہے انہی برطنوں میں بڑے سنبھال کے بڑے پیار سے ان کو رکھا ہوا ہے کئی دفعہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کڈے نے کدھر ٹوٹی نہ جاؤں تو ظاہر ہے کہ ماں کے ہاتھ کی جو چیز لے کے جو رکھی ہوتی ہے وہ آپ کو بڑی عزیز اور بڑی پیار ہی ہوتی ہے فتہ ہے کہ امی نے تانو تسی سوچ سکتے کہ امی نے کنے شوک نل جڑی ہیں چیزیں لے کے رکھیوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے خیر کے دو ہم نے بنا کے رکھ دی ہیں یہ دیکھو تو یہ بنی پڑی جی ہماری خیر اور ادھر سنہ جی اٹھیں وہ بنانے لگی ہیں فرونٹے یہاں پہ پرونٹے نہیں یہاں پہ فرونٹے پکیں گے فرونٹے سنہ جی آئی ہوں آپ اس سے کام کروا رہی ہیں سنہ نے روز روز مرے ہاں تھوڑی آنا ہے پائی پراتھے تو یہ بنائیں گی میں تو ابھی خیر بنا کے بیٹھے ہوں تو یہ اٹھیں ہیں لے ٹھٹے ہیں ورنہ ناشتہ ان کو آج ہو تھا بنا بنایا مل جانا تھا ہاسیاں بھی دوڑی پوچھ پوچھ کے باج جی باج جی اٹھاؤ پراتھے بنا یہ باج جو اٹھ کے پڑا دیتے ہیں باج جو اٹھ کے پڑا دیتے ہیں اپ ہی بنان گے بھی آپ ہی کھاؤ رہی ہیں یہ دیکھیں جی سنہ جی بنا رہی ہے فرونٹے یہ فرونٹے ہیں یہ فرونٹے ہیں فراری فرونٹے فرونٹے ہیں آجو 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 مانو آپ نے شام کو جانا ہے ہاں جی ابھی نہیں جانا آپ نے بس میں نے کہا دیا نہیں جانا آپ میرے لئے ایک دن کیاڈمی کا نہیں چھوڑ سکتی خورتا ہے خورتا ہے دوپ اتنی ہے خورتا ہے خیال کرو خورتا ہے کرو ہاں صبح چلے جاؤ اگر آپ نے جانا تو میں چھوڑاتا ہوں آپ کو چلو جیسے ہی ہو گیا راتھے کون کھتا ہے لا بائے ہیں خ Snap کوٹں کک ک grandes ملatt ملک ملک شک پناہ دو زین ملک شک بھی نہیں نہیں میرے سے گرا سامانو اگا دعا یہ بنرے فرونتی ہیں سانا کی فرونتی فرانڈے کا آملیٹ فرانڈے کا آملیٹ فرانڈے فرانڈے پراتھے پرام دیجئے دیسی کیی کے بند رہے ہیں ہاں وہ فرار رند کا میسی جایا وہ تو کہہ رہی تھی اس کو آنٹی سے کہ ذرا پریز کریں گود پیزے کھاتی ہیں اور ہالو گوشت کھاتی ہیں اور پتانی کیا کیا ہلوہ پوڑی کھاتی ہیں فرار ہند کہہ رہی ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا نا اونچ نہیں چھتا تو سیت کا دیاں رکھیں وہ کہہ رہی ہیں دیکھیں میں پڑھی ہوں ہیوں لے کے یہ لیکھیں یہ گیا سنا کا آنڈا یہ میرا آنڈا نہیں مری کا آملیٹ یہ گیا مری کا آملیٹ یہ گیا مری کا آملیٹ ہنگا ہنہا جی لفظ آپ کو ہوتی ہے ہنہا جی بڑی سٹریٹ فورڑ ہنہا جی سہی بتاتی ہیں بھائی سنا بنا رہی ہے تو اس ٹائم آنڈا ان کے ہاتھ میں آنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا آنڈا اسی کا ہوگا یہ دیکھیں جی پھر ایک فاسٹ جا رہا ہے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ جی مانو بنا رہی ہے چائے یہ بھائی ہے ملی تو ایسے دھودھ پی جاتی ہوتی ہے آپ نے چائے بنا دی ہے اور پھر میں نے دھوے جی ناشتے کے برتن سنا نے بنایا تھا ناشتہ تو میں نے کہا برتن میں دھوتی ہوں کیونکہ آسیا تو جا چکی تھی یہ لوگ لیٹ جو اٹھے ورنہ وہ سارا کر کے جاتی ہوتی ہے ناشتے کے بات کا کام جاؤ لے جو جاؤ لے جاؤ جاؤ تو یہ دیکھیں جد پہر کا ٹائم ہے ہم سب اندرہ رام کر رہے تھے اب میں نکلوں باہر دیکھوں اببو جی باہر نکلے ابھی اببو جی کو چک کروں اببو جی کو چک کروں یہ آج بہت کل کل بڑی شدید گرمی تھی اور آج بھی شکر ہے اتنے حصے میں چھاؤں آگئی ہے تیر ٹائم کی ہو گیا تقریباً ساڑھے بارہ ہونے لگے ہیں ناشتے کے بعد سب اندر لٹے ہوئے ہیں چائیں شائیں پی کے چائیں شائیں پی کے سب اندر لٹے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ ادھر میری نیس بیٹھی ہوئی ہے یہ ادھر میرا نیفیو بیٹھا ہوئا ہے اور یہ میں نے اپنے کپڑے نکال دو دو نیفیو نہیں کیا اور میں جا کے فریش ہو جاؤں پھر شام کو ہم نے جانا ہے بزار اس نے کچھ اپنی چیزیں لینی ہے اس میڈم نے یہ دیکھیں جی یہاں پہ رکھیں دو بٹے یہ جو میں نے لے کے جانے یہ دیکھیں یہ چھابے چھابے میں بشرا کی دعوت کروں بشرا کی دعوت کرتی ہوں دعوت یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تین بجھنے لگے ہیں اور دوب تقریباً جا چکی ہے ابو جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہا کے آئے ہیں فریش ہو ماشاء اللہ سے اور میں بنانے لگی ہوں یہاں پہ شام کے لئے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے سنا اور بچے اندر ہیں کمرے میں اور پھر شام کا ٹائم ہمارا فری ہو جائے گا تو یہ تیز اور یہ گیا جی پیاز کڑائی کے اندر اور آج میں بنانے تو تھے میں نے جی آج میں نے بنانے تھے کیمہ کرے لے پر توپے نہیں سی گرمی صبح صبح میں تو میں نے تو بنانے تھے کیمہ کرے لے پر اب میں بنانے لگی ہوں کیمہ آلو کیونکہ توپ بھی چلی گئی ہے میں کرے لے مگا وہاں پھر ان کو نمک لگا کے رکھوں وہ ہنڈی سے ہی پکنی نہیں تو جو ہے نا آج آلو بناتے ہیں کیمہ کے ساتھ اور اس کے اندر میں نے ایک سینیمن سٹک بھی ڈال دیا یہ دیکھیں کیمہ کے اندر نا سینیمن سٹک بھی ڈال دیں مطلب کہ لیم کا کیمہ ہو یا اس کا ویسے گوشت ہو تو اس کے اندر جب آپ سینیمن سٹک ڈال دیتے ہیں نا تو بڑی اچھی خوشگو آتی ہے پھر ہنڈی کی ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ یہ دولا ہوا کیمہ گیا جی پیاس اور ادرک لسل ہم نے بھون لیا ہوا تھا بیچ میں آ گیا میرا فون اور یہ دیکھیں کیمہ دوو کے ڈالا ہے میں نے اور یہاں پہ جی ہو رہی ہے کیمہ کی بھونائی تو بس ہنڈی پکا کے اور پھر نکلتے ہیں کچن سے باہر ویڈر چیک کیا جائے جی ماشاءاللہ سے میں نے تینجی لگ دے میں محکمہ موسمیات میں لگ چکی ہوں پاکستان میں آکے دن میں میں کوئی چوبیس بار آپ کو ویتر بتاتی ہوں کیونکہ ابو جی مجھے پوچھتے ہی اتنی دفعہ ہیں کہ مجھ کو عادت پڑ چکی ہے وہ دیکھیں وہ باہر کھڑے ہوکے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ باد کی طرف سے بادل آ رہے ہیں دیکھو ابو جی دا موت تیجے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں کی کند پہ ہو فیصلہ بادل فیصلہ باد بلو آ رہے ہیں آہو ہے دیکھو 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 بڑا شاندار اللہ کرے بادل ہو آہ بھائی اللہ کرے آج باریش ہو جی میرے ابو جی بچارے روز پوچھتے ہیں آج باریش ہو نہیں ہے کہ نہیں اور میں ان کو روز گیتی ہوں نہیں جی باریش دا میرے ابو جی بڑی بے سبرینہ انتظار ہے ہے گیس میں ہاں ڈپکان دی پہیاں نہیں بالدی پہی جے ہلکی کی تی ہے ہاں جی ہاں جی ہلکی کی تی ہے نا آہو بار ہی بے جو ابو جی برامدے بے چھو برامدے بے اچھا میں لے آندیاں تو ابو جی کو جی دیتے ہیں چھنڈا پانی یہ دیکھیں کولر میں ڈالا ہوتا ہے بڑا مجھے کا چھنڈا پانی پیے پانی بھوہ کھول کے دیکھا بڑا مجھے بڑا مجھے میں نے بلایا تھا ان کو آج میں نے کہا تھا آ جانا بڑا مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑا مجھے ابو جی نا مجھے کہتے ہوتے ہیں اپنے موبائل میں ویدر دیکھ کے بتایا کرو ہاں جی بڑا مجھے بڑا مجھے بڑا مجھے میں نے ابو جی کو ویدر چیک کر آیا اس میں بارش انہوں نے بتایا ابو جی کہتے دیکھیں دیکھ لو میرا موبائل داستہ بارش ہو نہیں ہے کہ نہیں دس ہے نا انہیں ہوئے گی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ چلو میں جا کے ہنڈی پکا ہوں انہیں کی بڑی زبردست دھنائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھو اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اس کے اندر جائیں گے جی ٹماٹر چلے جی ٹماٹر یہ دیکھیں دو ٹماٹر تھے بڑے ان کو میں نے اس طرح سے بلینڈ کر لیا تو ٹماٹر ڈال کے اب کیمے کی ہوگی اچھے طریقے سے بنائی اور کیمے کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو کالا سیاہ کالا سیاہ بادل آیا ہوئے دیکھو ہے بدلہ نے بجرو چنگا آرے لائے یہ روز آتے ہیں تھنڈی چیز کوئی تھنڈی چیز کھانی ہے اوکے آئے میری ہانڈی نہ سڑ جائے میری ہانڈی نہ ہانڈی کہیں چنگا پمڑ بھولتے گئے بسم اللہ بچ گئی ہے بچ گئی ہے دیکھیں بلکل بھی نیچے نہیں لگی تو اس کو کور کرتے ہیں ہلکی آگ پہ رکھتے ہیں اور آلو چھہیتے ہیں آہو آلو مانگوائے نے آلو کیمے میں ڈالنے کے لئے کیمہ آلو بنانے لگی ہوں نا کیمہ آلو بچ گئی ہے کھائیں گے کھائیں گے تو اس کی کرن لگے ہو نا کیا چابی چابی اے دیکھو لاب گئی ہے نا دیکھا 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 ماشاءاللہ بڑا کمرہ جب میری زینب ہوئی ہے نا تب میں اس کمرے میں تھی اس کمرے میں یہ جب میں آتی ہوتی تھی پاکستان یہ والا کمرہ میرا ہوتا تھا اب یہ اببو جی کہا تو اس کمرے کو جو ہے نا میرے نام سے بلائی جاتا تھا اور زینب میں اور لائبہ ہم اسی کمرے میں رہتے تھے سانجی جوانی کی تصویر آپ کی واہ جی واہ ماشاءاللہ بڑی ودی آجے زبردست اتنی پیاری تصویر تاہیں اڈیس ہونے سا تاہیں اور ٹیچر تاہوں کہاں دے سی میرا بیا کرو گے کہیں 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 دیا سر کہیں کہیں دیا سر تانیاں دیا تو انہاں پتا نہیں سی تونسی تاہ دابیا ہوئے ہیں اچھا 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 انہاں پتا نہیں سی تاہ دابیا ہوئے ہیں اچھا اچھا بچاریاں ہیں وہ دے دل کی حصر تے دل میں ہی لے کر چلی گئی یہ دیکھیں اببو کی شادی کی تصویر یہ دیکھیں یہ میں پچھلے سال نہ بڑی کروا کر گئی تھی ہمیں دیتے کیا ہی بات سی ویسے چلیں میں جا کے آپ کے لئے ہنڈی پوری کروں چلو آلو تانو کٹ گئے تانو تو یہ پھر تانو کٹ گئے پھر آپ کو کیمے کے ساتھ پکاتے ہیں شکر اللہ پاک جی بدل آگئے جی تو یہاں پہ جی کیمے کی ہو رہی ہے اببو نائی پس تھوڑا جا رہا گیا یہ اتنا سا پیس یہ ایسا ہی ہلکی آنکو میں نے رکھا ہوا تھا فریزر سے نکال کے باہر آدھا ڈیپ فروسٹ ہو گیا ہوا تھا تو وہ ہمارے پاک جو چلو اب تا دے بے چھوڑ پیٹس یاو نانا پورے بلایا ہے والیکو کچھ میں نے پانے لانے لگے لگی تھی مہمہ کے لگ اگر بنا لے مانو وہ نا فریزر میں پڑے ہوئے ہیں نگٹس وغیرہ بھی خالی موڑے بغیرہ کہتے ہیں ہاں اگر بنانے تو بنا لے یہ دیکھیں مانو کیا بنا رہی ہے چکن سٹرپس بن رہی ہیں یہ کھائیں گے کیچپ لگا لگا کے اور یہ دیکھیں کیمہ میں نے بھون کے رکھ دی ہے تھوڑی دی افتار اس میں میں ڈالوں گی یالو میں نو لگن لگی سی گرمی اور میں نکل گے کیچن سے باہر پاٹی ہو رہی ہے چسکے لگنے لگے چسکے تو اب جی جا رہے ہیں ہم بزار میرے کچھ اپنے کام تھے یہ دیکھیں کسٹمر کے سوٹ ہے کچھ ان کے ساتھ جو ہے لیس وہ میچ کرنی ہے تو میں سنا ہوں سنا کی بیٹی ہم جانے گی بڑی اچھی ہوا چلو چلو ٹھیک چلیں ٹھیک ہے ابو جی لا رہی لا رہی لا رہی باندھ کر لو گیٹ میں کچھ بھول گیا ہوں میں کچھ بھول گیا ہوں تو کپڑے تھے کچھ فیصلہ باد والے ٹیلر کو بھیجوانے وہ بھول گی تھی یہ دیکھیں میں کہا جائیے جا کے کام شام کر کے آئیے اور میں اور سنا جی بس نکلے پھر بزار کے لیے تو بس رکشے میں بیٹھے تو ہوا لگتی ہے ویسے اگر آپ پیدل جا رہے ہونا تو بڑی گرمی ہے تو اے بھی چنگا زیار رکشے دے بھی تھوڑی ہوا وغیرہ لگ جانتی ہے تو میری یہ کسٹمر کا سوٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے اپنے اگر لیس جو ہے وہ میچ کر کے آپ بھیج دیں تو میرے ٹیلر کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا تو ویسے تو میں یہ کام کرتی نہیں ہوں کیونکہ یہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے جانا گرمی میں باہر مجھے تو ویسے جو ہے نا بڑی گوھر آٹ پڑتی ہے تو خیر یہاں پہ جی ہم آئے مال پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹو پیس وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں بڑے پیارے پیارے پرنٹ پڑے ہوئے تھے ابھی جو کونٹر پہ پڑا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ لیسی وغیرہ کا کام میں نہیں کرتی کہ یہ کسٹمر نے خود ان کے اوپر ہوتا ہے یہ ان کے ٹیلر پہ لیکن یہ میری بڑی اچھی کسٹمر ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو میں نے کہا چلیں میں نے جانا تو ہے یہ بزار تو میں ساتھ دیکھ لوں گی اگر مجھے کوئی لیس مل گی تو یہ دیکھیں یہ ٹو پیس بڑا چاہ تھا یہ چکن کاری کی شرٹ بھی تھی یہ کلر بڑے اچھے تھے تو آپ ان کو زوم کر کے دیکھ لیجئے گا کسی کو اگر کچھ اچھا لگا تو بتا دیجئے گا اور یہ زارہ شاہ جہاں کا سوٹ تھا ایک ہی پڑا ہوئے ان کے پاس بہت ہی پیارا بیبی پنک کلر میں اور اس کی امبرویڈری بہت اچھی تھی اس کی بیک بھی جو تھی نا وہ بھی ساری امبرویڈری کی تھی اور یہ اس کے بازو تھے بازوں کی بھی امبرویڈری بڑی اچھی ہوئی تھی اور یہ اس کا ٹروزر ہے اور یہ تھی جی اس کی بیک تو یہ اس کا دوبتہ ہے ساتھ میں پیار شیفون کرنکل کا زارہ شاہ جہاں کے جو دوبتہ ہے نا وہ مجھے بڑے پسند ہے اور آگے یہ والا سوٹ ہے یہ باجی نے پہنا تھا جب وہ سپائس ویلیج گئی تھی بریک فاسٹ کرنے کے لیے اور یہ میرے پاس فور آئے ہیں چار سوٹ آئے ہیں جن میں سے تین میرے جو ہیں وہ آل ریڈی ماشیلہ سے بک ہو گئے ہیں اگر کسی اور کو چاہیے ہوں گے تو آپ میرے سے بوکنگ کروا سکتے ہیں بوکنگ کے لیے آپ انسٹاگرام پہ آئے گا ہیناس.جی پہ اور یہ پھر میں سوٹ لے کے جا رہی تھی اوپر والے فلور پہ جا کے وہاں سے لیس جو ہے وہ میچ کرنے سے دیکھو تھے کہ لیس میچ کرنے سوٹ کے ساتھ جو دوبتے پہ لگی ہوئی ہے اسی طرح کی کئی ملٹی دیولتی جو ہے نا ہاں چیک کر دیں یہ جو پڑی ہوئی ہے یہ والی یہ والی شاید جائے اس کے ساتھ چوڑی والی بڑی بڑی چوڑی لیکھیں یہ ہے آیاں بڑی چوڑی سے چلیں ٹھیک ہے یہ والی بھی اچھی لگے گی یہ والی ہاں یہ والی ہاں بٹے کے ہامفل دو بٹے کی چاہیے شاید نہیں ہوئی ہے نہیں نکل آئے گی مجھے لگ رہے دیکھیں تو لگ رہے لگن مجھے اچھا دیکھو پھر کوئی دیکھو دیکھو یہ دیکھیں جی یہ والی پسند آئی ہیں ہمیں لیسیز بہت خوبصورت ہیں دیکھو یہ والی اس کا دبتے کا لگا نہیں ہے ہاں دبتہ لے دبتہ لے کے آتھے ہیں وہ نہیں ہوا پھائی تھی لگا نہیں کہ دبتہ میں کوئی کھلر آ رہا ہے نہیں انہیں موڈل نے ہی لائی گیا کس ہے کہ موڈل ساڑی موڈل کو آچ گئی ہتران چھے گز چھے گز چھے گز بھائی والے پلو ہو جائیں بھائی والے پلو تے ہو جائیں گے پھر باقی کی کرنا ہے چلو جی آجا لائیں جی ہاں یہ سوڑ در واپس ہے پر انچا اور ساتھ میں نے سوڑیا نظیر کا ایک سوڑ بھی واپس کرنا تھا وہ بھی ہمارا ہو گیا پھر ہم آئے جی یہاں پر بیکری کی شوہ پہ یہاں سے دیکھیں لینا جو ہم نے وہ تو تھی رس ملائی رس ملائی لینے آئے تھے پر اتھے بڑیاں مٹھیایاں چھٹھیایاں پر یہاں سا جی کھان جی کھانا پینہ بند ہو جائے گا اگر کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو شوگر کا ٹیسٹ مت کریں تھنڈی آخے یہ دیکھیں یہاں سے لیئے میں نے رس ملائی اور پھر جی گے ہم فروٹ چارٹ لینے کے لیے میری بھانجینیں کھانے تھی فروٹ چارٹ تو سنہ کہتی کہ چلو چارٹ جو ہے وہ میں لے لیتی ہوں تو سن آگئی جندر فروٹ چارٹ لینے ہوتے کافی ٹائم لگنا ہے کیونکہ رش اندر کافی تھا اور ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں جی رکشے میں ویٹ تو بس ہوا آبین اس چالی گرمی سے برا حال ہوں اور وہ دیکھیں پیچھے سکول جو ہے نا یہ میرا سکول ہے جہاں سے میں نے میٹرک کیا اور میری سب بہنوں نے یہی سے میٹرک کیا ہوا ہے تو یہاں سے جی پھر ہم کے مجھے ابو جی کے کان کے لیے لینے تھے ڈروپ ان کے کان میں درد ہو رہی تھی اور یہاں سے پھر پوچھا ان کو میڈیسن انہوں نے ساتھ لکھ کے دی تو یہاں سے ابو جی کی لیے میڈیسن اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر تو بس بڑا تانو بزار جا کے تے یاد رکھنا پہنے دا ہے کوئی کام پول جائے تو دوبارہ چک کر لگانا نہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے اور یہ بھی میں نے یاد رکھا ہوا تھا کہ ابو جی کی دوائی لازمی لے کے جانی ہے کمی توجہ ہو رہا گئی تو باس فیر جرا نہ ہپ یونیکل نہ پینا سی ایک بہت ہاں دیکھو جی دکھیوں پہنے ایسے شوکیں اپنی اور اب اندر جائیں شوکیں کر جرد کے جی فیر سے آگئے گھر تو بڑا رشت ساجے بزار میں اتنا رشت تھا کہ کچھ نہ پوچھے آپ بس فروٹ چاتھ لے کے آئے ہیں کپڑے لے کے آئے ہیں بڑا کچھ لے کے آئے ہیں اور پہلے کیا کھائیں گے ہمارا ہماری مارسلہ جی بہلا پہر تور کے آئے ہیں ملوکنٹا ہے ملوکنٹا ہے ملوکنٹا ہے اگر میں چکا ہے ملوکنٹا ہے ملوکنٹا ہے ملوکنٹا ہے ملوکنٹا ہے ہم جب ہے ہم ہم بعض ahan مٹ کرسکتم۔ ٹمی؟ ٹچھو؟ ٹچھو. ٹچھو اپنے باسل جبوں کی کی اندی سیاسی آئے ک ہے؟ ا٩ا کی کالی سیاسی آئی گی؟ شیئر پاکا جب پاکا بہتے ہوں بھانو کرا 2 ہے تو یہاں پہ اب میں کروں گی جہاں ڈی کو چیک میں نے آلو ڈالکہ اس کو بھلکل ہلکی آگ پہ رکھ دیا ہوئے کہ آلو جڑینا سٹیم دے ویچی گال جان تو بڑی زبردست جی ہماری پکی ہے ہانڈی تو دھنیاں مانگواتی ہوں دھنیاں بھی ڈالتی ہوں ابھی گرین چلی ڈالی ہے تو دھنیاں مانگواؤں میں جا کے دنیاں مکی آج ویسے اور ویدر چیک کریں جی نیری آن لگی جیتے وہ دیکھیں پرچم ہمارا پاکستان کا کیسے لہ لہا رہا ہے لہرا رہا ہے زین زرہ جاؤ یہ نکر سے دھنیاں کا تو پتا کر کیا ہو سبزی والے سے میں نے کہنا لانا ہے گٹھی ہاں ہے گٹھی لے یا یہ لیں جی بھانجا تو میرا آ گیا ہے اور دھنیاں اس کو نہیں ملا کہندہ جی وہ دکان بند کر گئے ہیں تھنیاں نہیں لبیا پانی تو سلیپ ہو جاؤ گے پانی اتھے سٹی آجے سلیپ نہ ہو جائے تھنیاں ہی نہیں ملیا دکان بند دکان بند کارگے نے دھنیاں ملیا کوئی نہیں چولو بیوکے تو دھنیاں ختم ہی نہیں ہوتا اور یہاں سے دھنیاں ملا ہی نہیں ہے کال ہے ایسی تھنیاں پر کل بریانی میں چلا گیا چٹنی بن گئی اور دھنیاں ہو گیا ختم تو یہ آج مغرب کا ٹائم ہو چکا تو دیکھیں کیسے یہ آسمان پر لائٹ ہے یہ دیکھیں آسمان پر نا لائٹ ہے عجیب سی قسم کی ون آئس ٹائم تو ہم یہ سین کی لائٹس وغیرہ ان کرتے ہیں نا اندھیرہ ہوتا ہے اور آج دیکھ لیں مغرب تھی فروٹ چارٹ یہ دیکھیں فروٹ چارٹ جو آج سنہ لے کے آئی تھی یہ دیکھیں یہ کھانے لگے ہیں اور ٹائم پتہ کیا ہے رات کے اس ٹائم پر ہم کھانے لگے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے اور فروٹ چارٹ کھائیں گے اس کے بعد کھائیں گے کھانا تو ٹائم دیکھیں جی یہاں پر بج گئے آٹھ تو ابو جی کو دیتے ہیں ٹکا دیکھتا نہیں آتا جساں ملے ہیں انہی ہنڈی واستے تو دیکھیں یہ دیکھیں کیا ملے دھنیا ملے دھنیا اور یہ پڑی ہوئی ہے دھنیا کے ساتھ والی چٹنی دھنیا کہاں رکھا ہوا تھا ادھر اور میں نے تو دھونڈا ہی نہیں میں دھنیا ڈھونڈتی رہی فریج کے اندر دیکھیں میں کہتی ہوں انہوں کہی دیجے انہوں کے اندر ہے کسمت دھنیا مل گیا اور دھنیا ہے ابھی بڑا اچھا اس کو کاٹتی ہوں دھوتی ہوں اور اپنی ہانڈی پر ڈالتی ہوں ماشاء اللہ جی تو چلیں جی دھنیا ڈالتے ہیں اپنی اس ہانڈی کے اوپر اور ہانڈی کی شکل زبرد دست ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ گیا دھنیا کمی کے اوپر تے ودیا ہوگیا جگہاں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہانڈی کی شکل باز یہ دیکھو بھار بھی کیوں جانے لگا ہے ھے گیا جب بھار بھی کیوں چولو یہنا وہ ویجٹیبل کے ساتھ یہ ہماری کلوالی بریانی بھی جی ہم نے گرم کی ہم نے کیا بریانی ہم نے کہا وہ آئے ہیں ہم آپ کو ان کے ساتھ ہی رکھیں گے چلو لگ بیس شد بیس چلو بھائی بس بس ہو گیا فوتو سیشن بس کرو مجھے بھی دے دو پلیٹ ایو پلیٹ ہی دے دی بڑی ہوئی ارے واہ میں ست کے جام پرونٹھا بھی ہیں روٹیاں بھی ہیں جس میں جو کھانے وہ کھالے بیس دے ہی روٹی دے ہی ماما بہت ان کو معلوم کرتے ہیں مجھے میسی جہا ہرہی بیٹے میں بریانی بریانی کھاندے پہلا پہلے ہم یہ کھائیں گے پھر ہم بریانی کھائیں گے بھائی بریانی کی بھی ازت ہے خاندانی ڈیش ہے خاندانی ڈیش وراست میں ملی ہے اور کھ switch چھیکن کا ساتھ بھی یہ بیف کے ساتھ prices ihre کورس Wick اور ہی آپ کے ساتھ اور کبھی یہ کسی کے بھی ساتھ میں کسی کلم بھی결 ساتھ کسی چنالی ہو سکتی چن بریانی کوش فش جارواب900 چنہ بریانی بنا میں کسی کے ا marrow چنہ بریانی چنہ بریانی چنہ بریانی ٹھپ کلی میں کھنہ بیانی چھنا بریانی نہیں énerی خ lawyers ماریانی انڈا بریانی یہ دیکھیں ہمیں ماشلا سے بیٹھ کے کہا ہے بھانجا میرا یہ دیکھا ہے بھانج کی پلیٹ چیک کرو بھانجا موسیقی 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 سارا دن پوٹر میرا کچھن چے رہ دی راڈ شای رہ دی سارا دن پوٹر بیٹھے رہا سارا دن پوٹر کیا وہاں بیٹھے رہا لیکن دی کچھ کھانے اور کچھ ٹھنڈا مزیدار 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 بھی دے مزیدار مزیدار مرے پاس چھراف ہے میں چھراپ ہیو چھراپ ہیو میٹھا کماندی رہا چھراپ رو انج لگر چھراپ رو انج لگر براپر کر دے براپر کر دے ہجو ایسے بار دپری بٹھوڑی ہو گئی یہاں ہمیں اپو ہی تو سے خیر کا پوال جاندے سا ہو نہیں کھا دیا وہ گری باد پڑی پوال کی باد پر �ر ہاں ہاں ہر تو ہر ہے اہم نہیں ہی خیل ہے نحن آنٹیں ابھی آپ نے ہر جوان ہے پاکستان کا انام ہے آپ تھے اثلیت خالق راج کو اپو پارا پا آج تو بعد ارے میں آر بچے پیدا ہوئے منظر پچہ پیدا ہوا جہاں کسی لے کارمونیں ہوتے oraz کچی آنے چھوک ایک نکا نکا ہے کھالکہ ایک نکا ہے ایک نکا ہے ک suic cuatro بیٹرے ہیں ایک نک پیدا ہے یہ لیچک تھے کوششہ ہے وہ اس میں پوچھتا ہے کہ T Chern Hall ہیں جیڈی گانے ، میں نے لبروں میں یہاں میں ساتھا ، ہزتے دائ título چیزو بجات پیدا ہو کوئی ہے آہ! کہ اللہ چاہیکран مکلہ کے پاکہ کہ آپ سے استاد چاہو تو جس ت Ral53 جیس اسکوول میں اسکوول میں تیا ہے اسکوول کے بارے بانے حسن کے ہیڈ ماسٹر تھے جیتنے حسین تھے اب پورے بابا مانو رنجان چلایا ہوا بڑا جیوانی جو پہ مانو رنجان سی ہے بودا تایا تو کہہ دے تیرے پوٹر تے کی کارلبت آیا رہی ہے سارے شوک جو بجرات کے ہیں منزدہ جن کی بابی یا نامی تھی تو وہ ذرا ہم سے رابطہ کریں اتھلیٹ تھی نہیں آندہ پہ اگر مو دیرا بیجے تو منزدہ نسیمہ اچھا تو منزدہ کی فیملی میں سے اگر کوئی ہمارے بلوگ دیکھتا تو ذرا ہم سے یہاں خالک رازی کی فیملی میں سے کوئی دیکھتا تو ان سے ذرا رابطہ کریں وہ مارے کھاپ گئی آیا اب پو جی بابی وہ بھی ہونگے پڑھیں یہ ہونگے پڑھیں یہ ہونگے وہ تاں ڈیواز تیری لبڑی اسی آپ دیوڑی اسی نہیں ہونجی کہیں ہمارے بو جی آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں ہاں ہمارے بو جی کی یاد داست کافی خراب ہو چکی پر منزدہ منزدہ اور خالک اور رازک ہوں ہمارے بو جی کو یاد ہے تو آنٹی منزدہ اور جن کے بھی تھے انکل خالک رازک وہ جے ہینے ہی آت نے تو بٹسات کے لئے میسیج کیا جائے آپ کا پیغام دے دیا ہے اور ماشاءاللہ سے جی میرے انسٹا پہ 100k ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے مجھے انسٹا پہ فولو کیا ہوا ہے بس اسی طرح اپنا ساتھ میرے ساتھ بنائے رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور بس دعا کر دیا کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ تو پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں سب اندر جا چکے ہیں نیفیو میرا بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہے اس کی کچھ سٹڈی کے حوالے سے اس کی بڑھا ہی رہتی ہے تو بس ہولی ڈیس پہ آیا ہوئے بچیاں 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 کاموں بہت ملیا ہوں تو چلیں پیر ملوں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ